تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں آپ نے عمران ریاض خان کی حالت دیکھی کہ کس حالت میں ان کو لٹایا گیا تو آپ اس لیے یہ بلکل عثمان ڈار جو ہے اس کو جنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے عثمان ڈار جو ہے وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماع عثمان ڈار نے پاکستان تحریک انصاف سے علیدگی کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ انٹرویو دیا کامڈان شاہد کو جس کے بعد پورے شوشل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ عثمان ڈار پر زور دیا گیا ان کو زبردستی یہ بیان دلوایا گیا ہے اور اس بات میں کافی حد تک سچائیبی نظر آ رہی ہے دوسری طرف عثمان ڈار کی والدہ نے یہ اعلان کر دیا کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑ دی ہے لیکن میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوں ناظرین اس وقت حماد ازر کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماع ہیں ان کی جانب سے زبردست بیان سامنے آ گیا ہے عثمان ڈار کے پاکستان تحریک انصاف سے علیدگی کے بعد حماد ازر کا تحلقہ خیز بیان سامنے آ گیا یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے دو تین ہفتے سے عثمان ڈار آئیت تھے آج وہ یکتم نمودار ہوئے اور ایک ایسے اینکر کے پاس جو جن کی سوچ اور جن کی انکلینیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا ہے تو ان کے پاس ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ گفتگو کی تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عثمان ڈار ہماری پارٹی کے رہنماع تھے رہنماع ہیں اور رہیں گے ان پہ جو تشدد ہوا ہوگا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا موسیقی